یہ دسا کیوں ہوئی ہے؟ اتنا کوئلہ ہونے کے بعد بھی اتنا لوحہ ہونے کے بعد بھی یہ گریبی کیوں؟ اس لیے کہ دیش کے کچھ دل کے نیتا دیش کی کچھ سرکار ہیں ان کے لیے کھدان برسٹا جار کے لیے بہت بڑا اوسر بن گئی ہے کوئلے سے بھی چوری کرنا دیش کے نیتاؤں نے نہیں جھوڑا بھائیو بہنوں یہ کوئلے کو بھی چوری کر گئے ایسے نیتاؤں سے آج آپ کی بربادی ہوئی ہے کیا بھائیو بہنوں جو لوگ کہتے ہیں برسٹا جار ہٹنا چاہیے برسٹا جار ہٹنا چاہیے یہ ہماری جو بھارت ویجی ریلی ہے نا یہ بھارت ویجی ریلی کا سیدھا سادار تھا ہے کہ آپ بھارت مہنگائی پر ویجی چاہتا ہے اب بھارت برسٹا جار پر ویجی ہونا چاہتا ہے اب بھارت بے روزگاری پر ویجی ہونا چاہتا ہے اب بھارت کشاشن پر ویجی ہونا چاہتا ہے اب بھارت کسانوں کی دردشاں سے ویجی ہو کر کے کسانوں کو سکھی کرنا چاہتا ہے اب بھارت ماتاں و بہنوں کے سممان اور سرکشہ کا دشاہ میں آگے بڑھ کر کے ایک نیا ویجائے حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے ہم یہ بھارت ویجائے ریلی کرنے رہے ہیں بھائیو بہنوں لوگ کہتے ہیں بھائیو پائے کیا یہ منرال یہ ہماری کھنیج یہ پرانکرتک سمپردار یہ لوٹی جا رہی ہے بڑے بڑے نیتا اس میں جمعیوار پائے جاتے ہیں اپائے کیا کیا پرسطہ چار ہٹ نہیں سکتا ہے بھائیو بہنوں میں اپنے آنو بھاؤں سے کہتا ہوں میں آپ کو بھی سواد دلاتا ہوں اس دیش کو پرسطہ چار سے مکت کیا جا سکتا ہے نیتا میں دم چاہیے نیتیوں میں نیتی چاہیے اور دیت ساپ ہونی چاہیے بادے کرنے سے باد بنتی نہیں ہے ارادے نیک ہونے چاہیے تو بھائیو بہنوں یہ پرسطہ چار جا سکتا ہے میں آپ کو ادھان دیتا ہوں میں آپ کو ادھان دیتا ہوں یہ دلی میں کوئی بھی خدان کے کام کی چردہ ہو تو انوائرمنٹ منسٹری اڑنگا ڈال کر کے بیٹھ جاتی تھے اور دیش میں آپ نے سیل ٹیکس سنا ہے انکم ٹیکس سنا ہے بھاتی بھاتی کے ٹیکس سنے ہیں لیکن بھائیو بہنوں دلی میں ایک جینٹی ٹیکس لگتا تھا یہ جینٹی ٹیکس کا مطلب تھا انوائرمنٹ کلیرنس کرنا ہے تو ٹیبل کے نیچے ٹیکس دینا پڑتا تھا اور اگر ٹیبل کے نیچے ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کی فائل کلیر نہیں ہوتی تھی اور اس کے کاران ہندوستان کی کھنی سمپدہ کا اپیوگ ہندوستان کی بھلائی کے لیے نہیں ہوا دیت ایک طرف اندرے میں ہیں دیسری طرف 20,000 میگا وارڈ بجلی کے کار کھانے بند پڑے ہیں کیوں کیونکہ کوئلہ نہیں مل رہا ہے کوئلہ کیونکہ نہیں مل رہا کیونکہ نیتا کی جیب میں روپیہ نہیں جا رہا ہے اس لئے کوئلہ نکالنا بند ہو گیا اس کے کاران لوگ کوئلے میں کام کرنے والے لوگ بے روجگار ہو گئے وہ بھوکھے مرنے لگ گئے ایسا انہوں نے شڑی انترک کیا ہے بھائی بے بہنو اور اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا پرستہ چار دیش میں نہیں مٹ سکتا ہے میں آپ کو بیسواد دلاتا ہوں میں آج آپ کو ایک ادھان دینا چاہتا ہوں گجرات کا گجرات نے یہی کھنی سمپدہ مائننگ کا کام منرلز کا کام گجرات نے جو یو جنا بنائی ہے اس یو جنا نے یہ پتا دیا ہے کہ اس میں پرستہ چار کو روکا جا سکتا ہے ہم نے الگ سے مائننگ پولیٹی بنائی ہم نے مائننگ کے کھتر میں آمول چلڈ ریفارمز کیے ہم نے مائننگ کے کھتر میں ٹیکنالوجی کو انٹروڈیس کیا ہم نے رویلٹی کے لیے آن لائن سسٹیم کو لائیا ہم نے مائننگ کے لیے جو کام دیا جاتا تھا اس کا سیٹلائٹ سے میپنگ کرنے کی بیوستہ کی ہم نے بے بیچ کا کمپوٹرائزیشن کیا جو ویہیکل آتے ہیں ان ویہیکل کی ساری جانکریا جی پی ایس سسٹیم کے ساتھ جوڑ دی اور بھائیو بہنو اس کا پرنام کیا ہوا ہمارے یہاں زیادہ مائننگ نہیں ہے بہت کام ہے پہلے ہمیں اس کی رویلٹی تین سو چار سو کروڑ ملتی تھی یہ ٹیکنالوجی کو لائے یہ سدھار لائے ہماری رویلٹی ہزار کروڑ ہو گئی برستہ چار گیا بے ایمانی کرنے والے لوگوں کو ان کے سارے کاروبار بند کرنے پڑے اتنا ہی نہیں بھائیو بہنو یہ جو ہم یو جنا کیے اس کا نام ہے میجک میجک کے نام سے جانا جاتا ہے وہ مینرل ایڈمیسٹریشن این گوونانس یوزنگ آئی سی ٹی مینرل ایڈمیسٹریشن این گوونانس یوزنگ آئی سی ٹی اس کا شوٹ فرم ہوتا ہے میجک اور بھارت سرکار کے پردھان منتری جو ہمارے گور ویرودی سرکار ہے دلی میں اس کے پردھان منتری نے بنائی ہے وہ سارے دیش کی سرکاریں لاغو کرے بھائیو بہنو برسطہ چار کے خلاب لڑنے کے لیے کیسے یو جنا بنتی ہیں لیکن دلنی میں بیٹھے ہوئے لوگ وادے کرتے رہتے ہیں پرنام لانے سے ان کو کوئی لیزا دینا نہیں ہے بھائیو بہنو اور اس لیے میں کہنے آیا ہوں کہ پرسطہ چار کے نابودی ہو سکتی ہے بھائیو بہنو کل کانگریس پارٹی کا مینیفیسٹ آیا چناؤ کا ڈھنڈیرہ انہوں نے گوشت کیا گوشنا پتر کیا بھائیو بہنو کسی بھی راج نتک دل کے لیے چناؤ کا گوشنا پتر اُس دل کے لیے گیتاں ہونا چاہیے بائیبل ہونا چاہیے قرآن ہونا چاہیے وہ ایک جنتہ کی آنکھوں میں دھول جوکنے والا ڈاکٹیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اُس کے پرتی پرتیبت دیتا چاہیے کٹیبت دیتا چاہیے لیکن کانگریس پارٹی نے چناؤی گوشنا پتر کو ایک راج نتک ہتگنڈہ بنا دیا ہے اُس کی کوئی سینٹیٹی نہیں رہنے دیئے اُس کی پرتیتہ کو نہیں رہنے دیا اور لوگوں کی آنکھ میں جھنکنے والے ایسے جھوٹے بادوں کا پٹارہ کھول دیتے ہیں کانگریس پارٹی نے پہلے جواب دینا چاہیے آپ نے دوہزار چار میں کہا تھا دوہزار چودہ میں کہا تھا بھئی دوہزار چودہ میں کہہ رہے ہو اُنہوں نے کہا تھا ہم مہنگائی دور کریں گے میں پوچھنا چلاتا ہوں بھائیوں مہنگائی دور ہوئیے جھوٹے بولیے مہنگائی گئی مہنگائی گئی پھر اس چلاو گو سرہ پتن میں باتے کر دیا اُنہوں نے کہا تھا ہر پریبار سے ایک بیشتی کو نوکری دیں گے یہ دلی سرکار نے آپ کو روزگار دیا ہے بھائیوں روزگار دیا ہے پھر اس پار کہہ دیا دس کروڑوں کو روزگار دیں گے پوچھیں بتائیے آپ دلی سرکار پر بھروسہ کریں گے جھوٹے بولیے کانگریس کے بادوں پر بھروسہ کریں گے اُن کے جھوٹے گوشتے پتر پر بھروسہ کریں گے بھائیوں بہنوں میں آج الیکشن تبھی تھن سے انوروز کرتا ہوں کہ آپ اُمیدواروں سے تو ایفیڈیوٹ لیتے ہو اُن سے لکھواتے ہو کہ آپ کی سمپتھی کیا ہے کوئی تانونی گناہ بناہ ہے کہ نہیں ہے سب لکھواتے ہو اچھی بات آپ نیم بنایئے جو سرکار میں بیٹھے ہیں جس گوشتے پتر کو لے کر کے سرکار میں بیٹھے ہیں انہوں نے پانچ سال اپنے سرکار کے درمیان اُس گوشنا پتر میں سے کتنے بندوں کو لاغو کیا کب لاغو کیا اُس کا آؤٹکم کیا ملا اُس کا بھی لیکھا جو خام مانگی ہے تب جا کر کے یہ جوٹھے گوشنا پتر گوشت کرنے کی پرمپرائے بند ہو جائے گی اور تب ہی جا کر کے بھائیو بھینوں بکاس کی سچی دشا کی جمعہ واری راج نیتک دلوں کے اندر آئے گی بھائیو بھینوں یہاں کے نوجوان کو روجگار ملے یہاں کے کسان کو کھیتی کے لیے پانی ملے یہاں کے پراکورتی سمپردہ بکاس کے کام آئے اس مقصد کے ساتھ آپ دلی میں ایک نئی سرکار بنائیے آپ نے ساٹھ سال تک سرکاریں دیکھی ہیں میں آپ سے صرف ساٹھ مہینے مانگ رہا ہوں آپ نے ساٹھ سال کے ساسک دیکھے ہیں ساٹھ مہینہ ایک سیوک دیکھ لیجئے یہ سیوک آپ کی سیوک کرنے کے لیے آیا ہے آپ مجھے ساتھ دیجئے میں آپ کا بہت بہت آباری ہوں پھارت مطا کی